ریکنگ کر چلوے عوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علانہ صاحب کیسے آجانے پیریہ سینٹی کھا کے علانہ پورتل این صاحب اس وقت کرانچی کے حوالے سے ایک بہت اہم ایشو چل رہا ہے الموسیم حال کا اس پہ تمام کرانچی کے اہل تشریف و تشریف ہے کہ یہ صورت حل کیا ہو گئی ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ حکومت وقت نے اپنے قانون کے مطابق اس امام بارگاہ کو عقاق میں لے لیا ہے عقاق میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو بھی آمدنی جو بھی انتظامات ہیں اب لازمی طور پر وہ عقاق کے انڈر میں چل رہیں گے اور وہاں کے جو بچے پڑھ رہے ہیں یقین کانے میں جو بچے ہیں جو معاقہ اخراجات ہیں لازمی طور پر وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکیں گے جس کے وجہ سے جو صورتحال نظر آلیے سرابی کی طرف جاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا اپنا تفسرہ بیان کریں تاکہ اہلِ تشیعوں کو اس سے کچھ تسلی ہو عبداللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے وقف یہ ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر کوئی چیز اس کی ملکیت میں ہو وہ اس ملکیت میں جو اس کی ملکیت میں چیز ہے اسے کسی کام کے لیے وقف کر دے جیسے مثال کے طور پر میری ایک پروپرٹی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروپرٹی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں میں یتیم بچوں کے لیے وقف کرتا ہوں کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کی رہائش ہو تو اب جیسے یہ الموسین ہال کا اپنے سوال کیا ہے تو یہ مولانا موسین صاحب کی جو خدمات تھی اور جو فقہ جعفری شیعہ قوم نے ان کو یعنی مال امام سے اور جو بھی اپنے احساسے تھے اسے تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا یتیم خانہ جو وقف تھا فقہ جعفریہ کے یتیم بچوں کے لیے فقہ جعفریہ کے یتیم بچوں کے لیے تو وقف خاص تھا اب اس کے بعد مولانا موسین صاحب کے جو بیٹے ہیں اور ان میں اور جن لوگوں نے کچھ عرصہ پیچ سر اسے ٹیک آور کیا ان میں اختلاف ہوا تو جن لوگوں نے ٹیک آور کیا تھا اسے سات آٹھ سال پہلے جو جن لوگوں نے ٹیک آور کیا تھا وہ اس بنیاد پر ٹیک آور کیا تھا کہ یہاں جس کام کے لیے وقف کیا گیا تھا وقت میں ہوتا ہے یہ کہ ایک چیز ہماری ملکیہ سے باہر چلی جاتی ہے تو وقت میں کوئی مالک نہیں ہوتا وقت میں یہ ہوتا ہے کہ متولی ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کے بیٹے اس وقت تھے ان کے متولی اب متولی ہم فرض کرتے ہیں کہ جو بیٹے تھے سابزادے احسان صاحب وہ اس کو صحیح سے نہیں چلا رہے تھے یا صحیح سے چلا رہے تھے یا صحیح سے ہم فرض کرتے ہیں صحیح سے نہیں چلا رہے تھے تو وہ وقف ضائع ہونا تھا تو اس بنیاد پر کچھ علماء نے اسے ٹیک آور کر دیا اب جنہوں نے ٹیک آور کیا ان کے بارے میں بھی سنا گیا کہ انہوں نے بھی بے ذابت کیا کی یا آپس میں جو اختلافات ہوئے تو حکومت کا عدالت کا ریاست کا یہ فرض تھا کہ ان کے اختلافات کو حل کر کے حل و فصل کر کے جیسا کہ پہلے سننے میں آ رہا تھا وہ ایک کمیٹی بنانا چاہ رہے تھے کمیٹی بنا دی تھی انہوں نے کہ یہ کمیٹی جو اس یتیم خانے کو چلائے گیا تو اس میں ذمہ دار لوگ تھے مانانا حیثن صاحب بھی شہر تھے اس کا حصہ اور کورٹ نے جس اس کو کیا تھا تو ان کو دے دیا کہ بیٹھی کہ یہ ناظر ہیں یہ اس کو چلائیں گے اور کورٹ جس طرح سے بھی حالکہ کورٹ نے زیارتی کی کچھ علماء کے ساتھ اور محرم میں جب وہ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت ان کو جیل کیا تو ہم نے صرف اس بنیاد پر کے قانون کے معاملے میں ہم داخل اندازی نہ کریں ہم نے خاموشی اختیار کی لیکن کورٹ نے زیادتی کی وہاں پہ بھی زیادتی کی انہوں نے اب ایک وقف خاص ہے وقف خاص کو اس میں اگر ایک جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے کو حلو فاصل کرنے کے بجائے کورٹ اس کے اوپر قبضہ کر لے یا ریاست کو اس کا قبضہ کروا دے یا اسے عقاف کے انڈر میں دے دے تو بھئی وقف عام تو ہے نہیں یہ تو وقف کیا گیا تھا فقہ جعفری کے بچوں کے لیے یہ وقف خاص تھا جب وقف خاص تھا تو آکورٹ اس کی نگرانی کر سکتا ہے اس کے جو مسائل اگر کچھ ہو رہے ہیں ان کو حلو فاصل کرنے کے لیے بہتر انتظام کر سکتا ہے لیکن کورٹ اس کے اوپر ریاست اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتی اسے حکومت پاکستان کی قصدی میں نہیں دے سکتی یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کر لیجے کہ میرے گھر میں اگر میرا بھائی سے جھگلا ہے کسی پروپرٹی پر جو میری ہماری والدین کی ہے میرا اور میرے بھائی کا پڑھا ہوا اور آپ سے ہم نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ فیصلہ کریں آپ نے الٹا جو اس کو اپنے قبضے میں لے گیا کہ رہی ہے آپ دونوں نے چاہتے ہیں کہ میں چلا ہوں گا تو چلا ہوں گا بھی نہیں اپنے قبضے میں لے گیا تو عقاف کے زہل میں دینا یعنی اس سے وقف خاص سے خارج کرنا اور یہ شرح حرام ہے اور فقہ جعفری کے اصولوں کے خلاف ہے تو اس لحاظ سے دیکھئے چوری یا غص میں کروں اس عمامے میں یا آپ کریں اس پینچرٹ میں یا کورٹ کریں یا ریاست کریں یا وزیراعظم کریں کوئی بھی کریں قانون سے کوئی بالت نہیں ہوتا فقہ جعفری کے اصولوں کے مطابق حرام ہے غلط ہے اچھا اب جب صورتحال یہ آ گئے گئے لازمی طور پر اس سے صورتحال کوئی اچھی پیش نہیں ہے نظر آ لیے تو کیا کوئی ایکشن کمیٹی بننے کے لیے وہ جو فیصلہ عدالت نے کیا ہے اس سے وہ بڑھرا ہو اور دوبارہ یہ جو ہماری الموسین آ لے